اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے بڑا مسئلہ تو آج کل یہی ہے خوراک حضم نہیں ہوتی گیس ہو جاتی ہے انکمفرٹیبل فیلنیس ہوتی ہے قبض ہو جاتی ہے جو کہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان سب مسئلوں کا حل چھوٹکی کے اندر یہ کر دے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو سارا بیسیکلی تو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے دیہان میں رکھنی ہے استعمال کرتے وقت کیسے بنانی ہے وہ ساری چیزیں ہیں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں سب سے پہلے کسی چیز کو استعمال کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ احتیاط لازمی ہوتی ہے اگر آپ پچاس ہزار ایک لاکھ جو مرضی کھاتے رو اچھا سے اچھا کھالو اگر اس کے ساتھ احتیاط نہیں ہے نا تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا سب سے پہلے میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے ساتھ کچھ احتیاط ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے آپ نے کبھی بھی کھانے کے دوران پانی کا استعمال نہیں کرنا کھانے کو کچھ وقت دیں خود با خود حضم ہونے کے لیے بسیکلی اگر آپ کھانے کے ساتھ پانی استعمال کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کا کھانا اندر جا کے پھول جائے گا جس سے آپ کو گیس ہوگی قبض ہوگی کھانا آپ کا سہی طرح سے حضم نہیں ہوگا دوسری بات کھانا آپ نے ایک دفعہ کھایا کھانا کھانے کے بعد اگلا جو آپ کھانا کھاؤ گے نا اس کے درمیان تقریباً بھی چار سے پانچ گھنٹے کا وقفہ رکھیں گیپ رکھیں یہ نہیں کہ ابھی کھایا دو گھنٹے بعد پھر کچھ کھا لیا آدھے گھنٹے بعد پھر کچھ کھا لیا وہ میں دیکھو خود سمجھ نہیں آرہی بھی بندہ میرے ساتھ گھر کیا رہا ہے یعنی کوئی ترتیب نہیں اس طرح آپ کسٹمر آپ کو نقصان دے گا اکثر لوگ آپ نے یہی کہتے سنا ہوگا کہ یہاں پر مجھے بھاری بھاری فیل ہو رہا ہے بھائی بھاری بھاری فیل ہوگا آپ کبھی کچھ ٹائم بعد کھا لیتے ہو کچھ ٹائم گزت ہے پھر کھا لیتے ہو آپ کم سے کم دو کھانوں کے درمیان پانچ گھنٹے کا وقفہ تو لازمی رکھیں تیسری احتیاط جو عام روٹین میں آپ نے کرنی بھی ہے کہ کوشش کریں کوشش رات کا کھانا کم کھائیں اگر کھانا ہی ہے تو مغرب سے پہلے پہلے کھا لیں یہ چیزیں آپ نے کچھ یاد رکھنی ہے آپ چلتے ہیں اسیز کی طرف جو میں آپ کو بتانے لگوں ٹرائی کر کے دیکھیں گا اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے دو چیزیں آپ نے لینی ہے ایک حلدی دوسرا آپ نے نیم نیم جس کو آپ پنجابی زبان کے اندر نیم بھی کہتے ہو نیم کہتے ہو نیم کا پتے نیم کے پتے وہ آپ نے لینے ہیں اور دوسری طرف آپ نے حلدی لینی ہے آپ نے یہ بات یا رکھنی ہے کہ ان دونوں جو چیزیں ہیں دونوں چیزیں یہ بلکل آرگینک ہم فریش ہوں اور حلدی کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ملاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے وہ والی آپ نے حلدی نہیں لینی گھر کی ہو تو کیا ہی بات ہے اب اس چیز کو آپ نے لازمی خور سے سنے کہ اس کو بنانا کس طرح جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بیسیکلی چائنہ کے اندر دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں حلدی اور نیم کو مکس کر کے استعمال کرتے ہیں اپنے سٹرمک کو حلدی رکھنے کے لیے بیسیکلی وہی چیز میں آپ سے گوشت گزار کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیم کے پتوں کا پاودر بنا لینا ہے وہ بزار سے بھی ملتا ہے وہاں سے لینا چاہے وہاں سے لے لیں نیم کے پتوں کا پاودر لیں دوسری چیز آپ نے حلدی لینی ہے بلکل فریش آرگینک اصلی والی ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کی برابر برابر مقدار لے لیں ٹی سپون ایک ٹی سپون آپ چھوٹی چمچ حلدی کی لے لیں ایک چھوٹی چمچ آپ اس کی لے لیں نیم کے پتوں کی پاودر کی اس کی اس کو مکس کر لیں اس کے اندر آپ آدھی چمچ شہد کی ڈال کر ہس بے ضرورت شہد ڈال کر اس کے اندر مکس کر لیں اور اس کی آپ گولیاں سی بنا لیں ٹھیک ہے گولیاں سی بن جائیں گے ہلکی ہلکی دیس طرح چھوٹے چھوٹے لڈو نہیں ہوتے وہ آپ نے بنا لینے ہیں ان کو آپ نے روزانہ صبح دوپہر شام جب چاہیں کھانا کھانے کے بعد آزا گھنٹایاں پہلے آپ اس کو استعمال کر لیں یقین کریں آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا اگر آپ احتیاط کریں گے کھانے میں تھوڑی سی پرہیز کریں گے سپائسی فود نہیں کھائیں گے باہر کے کھانے سے پرہیز کریں گے تو ان چیزوں سے یقین مانے ہنڈر پرسنٹ آپ کا آپ یقین کر آپ ہر چیز کو بھول جاؤ گے آپ اس کو اپنے پاس رکھو گے اور انشاءاللہ آپ کی جو سٹرمک ہیلتھ ہوگی گیس کبز ڈائریہ کوئی بھی ایشو آلسر ہے کھانا عظم نہیں ہوتا کھانا اب بھول جاتا ہے اندر جا کر سٹرمک پرابلم ہے کچھ بھی ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے اور کچھ احتیاط آپ نے اس کے ساتھ فولو کرنی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے آج کے لئے اتنا ہی لائک کر لیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا فیس بک کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر بھی ملیں گے نیکس ویلکہ اللہ حافظ ملیں گے